بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہی میری ریسپی بہت ہی مزیدار ہے ہمیشہ کی طرح جس کا نام ہے مٹن خورمہ ہیدربہ دکن کی کیزین ہے یہ ہم لوگ کی خاص تش ہوتی ہے دعوتوں میں اور چھٹی والے تین ہم لوگ بناتے ہیں بہت مزید کی رائس کے ساتھ آپ کھائیں اس کے ساتھ مونیوی دال بنا لیتے ہیں مصور کی تو اس کے لئے ہمیں جہے سب سے پہلے گوشت چاہیے مٹن کا ایک کلو گوشت ہے ہڈی والا دیکھ لیں اس میں آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں چکن بھی بنا سکتے ہیں اب باقی کے انگیجنز بھی آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ادھر گرسن ہے دو ٹیبل سپون اور گرم مسارہ ہے ون ٹیبل سپون اور زیرہ اور دھنیا پوڈر ہے حلدی اور لال مرچے ہیں لال مرچے دیو ٹیبل سپون اور حلدی آدھا ٹی سپون اور یہ خشخش ہے یہ دھولاوا ہے بھوناوا ہے اور پیساوا ہے یہ کھوپرا ہے دو ٹیبل سپون جتنا خشخش ہے اتنے کھوپرا لیا ہے یہ بھی بھوننا ہے تبے پہ اور یہ بادام کا بورڈر ہے یہ بھونا نہیں ہے ایسی ہم نے پیساوا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون دہی ہے آدھا کلو ایک کلو گوش ہے تو اس میں ہم آدھا کلو دہی استعمال کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی میرینیشن کی طرف سارا مزہ اس کی میرینیشن میں ہے آپ گوش میں مسالہ لگا کے رکھ دیں گے اوبر نائٹ رکھ دیں یا آپ کم سے کم ایک گھنٹے چھوڑیں ہم نے دہی آدھا کلو ڈال دیا ہے بڑے سے باؤل میں اور اس کو میں نے پھیٹ رہی ہوں تاکہ جب ہم خونبہ بنائیں تو اس میں پھٹکیاں اور سفید رنگ کے دانے نظر نہ آئے ہم نے اس کو سمود پھیٹ لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے آپ کے کھانوں کا مزہ بہت بڑے گا اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں لال مرچیں اور حلدی ان کی جنز میں نے آپ کو پہلی بتا دیئے کتنے کتنے ہیں اس میں جائے گا یہ دھنیا اور زیرہ دھنیا پورٹر زیادہ ہے اور زیرہ کم ہے اب اس میں میں نے خشکش ڈال دیئے بھر کے دو ٹیبل اسپون بھر کے ہے کھوپرا ہے دو ٹیبل اسپون بھر کے اور بادام کا پورٹر آپ پانچھے بادام بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑا زیادہ ڈال لائے آنمنڈ پورٹر ہے دو ٹیبل اسپون ان سب کو آپ اس میں مکس کر لیجئے اب اس پہ نمک میں تقریباً دو ٹی اسپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے ذائرہ کے لحاظ سے اس میں نمک ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیا مسالے کو اب اس میں ہم گوشت کو رکھیں گے مہینیٹ کر کے اگر آپ جو ہے آپ کو اگلے دن آپ کی دعوت آپ رات میں یہ مسالہ لگا کے گوشت میں رکھ دیں اتنا اچھا اس کا مسالہ گوشت میں جذب ہوتا ہے دہی کا کہ آپ کا سالن بہت ہی اچھا بنے گا اور سب آپ کی تعریف کریں گے انشاءاللہ اب دیکھیں میں نے اس میں گوشت کو اچھی طرح مل مل کے اس کو رکھ دوں گی دہی کے جب گوشت کا مل 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 گوشت مل گرم مسالہ آخر میں گرم مسالہ ڈالتا ہے اب دیکھیں میں تقریبا تین ڈالیاں ایک چھوٹی سی ہے پیاز میں نے لے لئے اس کی سلائس کر لئے باری اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے آئل لے لئے ہلکی آنچ پر فرائی نہیں ہوتی پیاز درمیانی آنچ یا تیز آنچ پر کریں مگر کھڑے رہے کیونکہ پیاز بہت جلدی گل جاتی اس میں تھوڑی مٹھاس ہوتی ہے اب میں اس کو فرائی کر لیا ہے یہ مستخل آپ اس کے چمبہ چھلاتے رہے گا جب یہ براؤن اس کے ساتھ ٹائم لگے گا ایک دو گھنٹے لگے گ گل جائتی مگر چکن کی کیس میں یہ ہوتا ہے کہ پیاز 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 ثابت رہتی ہے تو اس لئے آپ جب چکن میں خورمہ بنائیں گے پیاز کو باہر کاغس پر چورا کر لیجے گا یا سیزر سے کار لیجے گا اب میں نے یہ مسائل لگا ہوا مٹن ڈال دیا ہے جو ایک گھنٹے مہینیٹ ہوا ہے پھر تقریبا اس میں میں ایک لیٹر پانی ڈال کے کھول آئے گا تو دھاپ گل دوں گی اب مٹن بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چھوٹا بکرا ہوتا ہے تو جلدی گل جاتا ہے تو یہ تقریبا ایک سے ڈیفر ڈھنٹے میں گوش گل جائے گا اس کو آپ ڈھاپ دیں اور دھیمی آج پہ تو بہت اچھا گل گا اس کو ہم نے گل چھوٹ دی اب یہ گل چکا ہے تقریبا اس میں گل میں پندرہ بیس مٹ اور ہیں اب میں دیکھیں احتیاس سے اس کو اگر ہم تیز آج میں بناتے تو سارا جل جاتا اب اس میں ہم آلو ڈالیں گے تقریبا آلو چار سے پانچ ادت آلو ہیں میں نے بڑے بڑے کٹ کے ڈالے ہیں اس میں اور اس میں تھوڑا آدھا کب تک پانی ڈالوں گی جس سے یہ آلو اور بخیا جو گوش میں کسر رہ گئی وہ گل جائے گا اس کو کور کر دیجئے ڈھاپ کے آپ رکھ دیں تھوڑا سا مکس کر کے کنار کنار سے جب آلو گوش سب گل جائیں گے آخر میں ہم آپ کو جتنی گری بھی رکھ مزیدار سی خوشبو آرہی ہے اس سٹیج میں گرم مسالہ اور ہرم مسالہ ڈالیں گے گوش اور آلو کو چیک کر لیں پہلے دیکھیں کتنا اچھا ٹینڈر ہوا ہے بلکل گل گیا مگر ٹوٹا نہیں کچھ بھی کیونکہ میں چمچ بہت ہے آس سے چلا رہی تھی اگر ہم زو زو سے چمچ اور بھاری چمچ ڈالیں گے چلائیں گے تو وہ ٹوٹ جاتی گوش وغیرہ تو اب میں ڈوئی کا استعمال کروں گی ڈوئی کا استعمال کریں لکڑی کی وہ بھی اچھی رہتی ہے گوش میں فلیور بھی اچھا آتا ہے ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا میں بھون رہی ہوں اس کی بھنائی کرنے کے بعد اس کا آئل اچھے سے اوپر آجائے گا مسالوں کا مسا کچھا بھی نہیں آئے گا بیسے سارے مسالے بھونے میں ہیں زیرہ بھونہ وطہ دھنیا بھونہ وطہ خش خوپرہ بھونے 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 اب اس میں مسالے میں پودینہ ضرور بہت اچھا ٹیس دیتا پودینہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچے آپ اس میں ڈالیں گے اور گرم مسالہ ڈالیں گے اور لیمن تو بہت خاص انگیرین ہے کیونکہ گوش کی جب بھی آپ کوئی ریسیپی بنائیں اس میں لیمن جو ڈال رکھ گرم یہ گرم مسالہ تخیباً ایک چائے کا چم چاہی ہے ون ٹیبل سپون آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو ہلکی ہاتھوں سے ہلا کر اور جتنی گری بھی آپ کو رکھ نہیں ہے اس میں پانی ڈال دیں اور گرم گرم اس کو چاملو کے ساتھ بہترین ریسیپی ہے آپ ہماری خاندانی بہت خاص سپیشل ریسیپی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں تا کہ آپ لوگ بھی ہیدربادی ریسیپی ٹرائے کریں اور سب سے تعلیف اصول کریں اس کو تھوڑا ہلکی آج پھر پانچ دس منٹ میں پکا کے اس کا جتنا گری بھی رکھ نہیں اتنا جبکہ میں نے کوئی زیادہ مرچے نہیں ڈالی تھی اس کو ڈیش آٹ کریں بہت ہی مزیدار ہڈی والے گوش میں مزا نہیں آئے گا بہت اچھی ریسیپی ہے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ ریسیپی آپ لوگ نے پسند کی بہت شکریہ انشاءاللہ آگے میں اچھ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ مجھے انکرینج ملے اور thank you so much for watching اللہ حافظ